اسلام علیکم میرا نام عظیم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیوز نواز شریف چاہتے ہیں کہ تاریخ بھی ان کی مرضی کی ہو اور ارازو بھی نواز شریف کو خوف اور یقین ہے بلہ ہوا تو تحریک انصاف دو تہائی اکثریت سے جیتے گی رہنما تحریک انصاف لطیف خوصہ کا بیان سائرہ بانو کا جنرل نشست پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ جی ڈی اے سربرا پیر پگارا نے سائرہ بانو کو نشست پر الیکشن لڑنے کی ہدایت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ بہتر سیاست جانتی ہیں گھر کے گراج میں دماغہ سابق چیف جسٹرس ساکم نصار کا بیان آ گیا گھر کے اندر کسی نے کوئی چیز پھینکی دماغے سے گھر میں گاڑی بھی تباہ ہو گئی سابق چیف جسٹرس ساکم نصار کا بیان جو پارٹی چھوڑ کر چلا گیا اب وہ بانی پی ٹی اے کی مرضی سے ہی واپس آئے گا پارٹی لیڈر عمران خان ہی ہے گوھر خان اسی طرح نگران چیئرمن ہے جس طرح نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر ہیں علی محمد خان کا بیان اسد کیسر کا جیل سے رہا ہونے کے بعد اہم اعلان الیکشن میں بڑپور طریقے سے حصہ لوں گا جلد جلسے کا انقاد کر کے اپنا سیاسی ایجنڈا بتاؤں گا سابق سپیکر قومی اسمبلی کی گفتگو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے تو حالات خراب ہوں گے صفاف شفاف اور بڑھ وقت انتخابات کے لیے ہم سب سے بات کر سکتے ہیں الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں بریسٹر گوھر کا بیان اقبول لیڈر کسی شاہی حکم نامے کے تحت نہیں بلکہ قانون کے مطابق جیل میں ہے حیرت ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ احتجاج کا حق چاہتا ہے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کا بیان پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان ایک عرب بیس کروڑ ڈالر کرز کے باحتے پر دستگت ہو گئے ایشیائی ترقیاتی بینک کے حکام نے پاکستان کے ساتھ مہدو کی تصدیق کر دی پی ایس ایل آرڈٹ کے دوران مبینہ طور پر چودہ عرب روپے کی مالی بے ذابطگیوں کا انکشاف بانڈا پور دیا سعودی عرب دنیا کے پہلے ای پورس ڈسٹرک کی نکاب کشائی کرے گا سعودی شہر مرکز میں نئے زلہ میں نمائی چارٹس پورس مقامات ہوں گے سستی بجلی پیدا کرنے والے بجلی گھروں کی بجلی بھی مہنگی ہونے کا امکان تھا درخواہ سمائیت کے لیے مقرر کر دی گئی پرویز کھٹر کی جماعیت پی ٹی ای پارلیمنٹرین الیکشن کمیشن میں ریجسٹر ہو گئی ای سی پی نے پاکستان تحریک کے اصلاحات کو نئے نام سے ریجسٹر کرتے ہوئے نوٹفکیشن جاری کر دیا یہ لندن پلان ہے انتخابات کے لیے وہی تحریک ہو جو نواز شریف چاہتے ہیں ازاد احسن نے کہا ہے کہ نون لیگ انتخابات سے باغنا چاہتی ہے پی ٹی ای آٹھ فرمڈی کے بعد انتخابات میں ایک روز کی تخیر کی بھی قائل نہیں ملک و قوم کا مفاد انتخابات کے فوری انقاد میں پوشیدہ ہے پی ٹی ای کا رد عمل ٹرانسپیٹنسی انٹرنیشنل کا دو یا تین ازلا سے دو ہزار افراد کا ڈیٹا لے کر کرپٹ کہنا درست نہیں آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کا رد عمل ہواوں کا رکھ نون لیگ کی طرف چل رہا ہے بلوچستان سے کافی لوگ ہماری پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں لیگی رہنمہ احسن اقبال کی گفتگی الیکشن کمیشن نے زابطہ اخلاق بڑھائے عام انتخابات دو ہزار چوبیس جاری کر دیا سیاسی جماعتیں اور میدوار کسی ایسی اظہار رائے سے گریز کریں فوج، عدلیہ، نظریہ پاکستان اور اداروں کی ساکھ خراب ہو ڈی اے ای خان حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت نو دہشتگرد گرفتہ حملے میں ملوث ماسٹر مائنڈ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان اور چھ دہشتگرد افغانستان سے آئے تھے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دن کا راج ہے حد نگاہ صفر ہونے کے باعث موٹر بے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا